نمسکار دوستو آج ہم بات کریں گے انسانوں دوارہ کی گئی بڑی گلتیوں کے بارے میں کہتے ہیں گلتیاں انسان سے ہی ہوتی ہے اور انسان گلتیوں کا پتلا ہوتا ہے پر کئی بار گلتیاں اتنی مہنگی پڑتی ہیں کی انسان اپنی جنگی میں ان کی بھرپائی نہیں کر پاتا ہم آپ کو کچھ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جنہوں نے اپنی جنگی میں بڑی گلتیاں کی ہیں اور بعد میں اپنی قسمت پر رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے نمبر ایک انگلینڈ کی رہنے والی ایک مہلہ ہر ہفتے لوٹری کا ٹکٹ نکال کر اپنی قسمت کو آجماتی تھی اور وہے ایک دن لوٹری کا ریزلٹ دیکھنے کے لئے ٹی وی کے سامنے بیٹھی اسے پتا چلا کہ اس نے لاتری میں گیارہ سو کروڑ روپے جیت لیے لیکن اس کے بعد ان لوٹری کے سارے ٹکٹ کچھرا سمجھ کر کوڑے میں فینک دیئے تھے جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی امیر نہیں بند پائی نمبر دو اوٹو کمپنی میں کام کرنے والے جیمز نے دو ہزار نو میں پچھتر سو بٹکوائن کھری دے تھے جو اون لائن مدرہ ہے اس وقت ان کی اہمیت نہ کے برابر تھی اس نے جمع کی ہوئی دستوید والی پینڈ رائیو سنبھال کر نہیں رکھی اور گلتی سے فینک دی اور دو ہزار تیرہ میں ان کی قیمت پچاس کروڑ روپے ہو گئی ایک گلتی کے قرن اسے یہ روپے نہیں مل سکے نمبر تین اگر آپ ایک انٹرنیٹ یوزر ہو تو آپ نے ایکسائیڈ ڈوٹ کوم کا نام تو سنا ہی ہوگا اگر نہیں سنا تو چلو ہم بتا دیتے ہیں یہ ایک ٹیک کمپنی ہے اس کمپنی کو گوگل کے خریدنے کا پرستاؤں ملا تھا اور یہ ڈیل صرف اٹھالیس کروڑ روپے میں تھی ایکسائیڈ کے سی او نے منع کر دیا جو ایک جو ان کی سب سے بڑی بھول تھی نمبر چار روس کے راجہ الیکزینڈر دیویتیا نے الاسکا کو برپ سے وہی جنگہ سمجھ کر امریکہ کو ماتر پچاس کروڑ روپے میں بیچ دیا بعد میں امریکہ کو وہاں سونا اور انہیں خرنیت پزارت ملے جس سے الاسکا کی قیمت ہزاروں گناہ بڑھ گئی اور آج الاسکا کی کل قیمت تین لاکھ کروڑ روپے ہے ایپل کمپنی کے سنستاپک اسٹیو جوب اسٹیو اور نیک اور تیسرے فاؤنڈر ران بیان تھے ران بیان نے انیس سو چھاتر میں اپنے پاس موجود کمپنی کے دس پرسینٹ سیئر ماتر آٹھ سوڑ ڈولر میں بیچ دیا تھے اگر آج ان کے پاس ان سیئر ہوتے تو وہری انیہ دو فاؤنڈر کی طرح کروڑ پتی ہوتے ران آج دو لاکھ کروڑ روپے کے مالک ہوتے سال دو ہزار میں تین سنری پر بریز بنا گیا تھا جسے نام دیا گیا تھا دا میلینیم بریز یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھا ادھ گھاٹن کرنے کے تین گھنٹے بعد اسے بند کرنا پڑا کیونکہ لوگوں کی بھاری آوازہوی کے قرن یہ بریز آگے پیچھے ہل رہا تھا اس کمی کو دور کرنے کے لئے پھر سے چالیس کروڑ روپے کا بزر تیار کیا گیا جو بعد میں ایک سو تیس کروڑ روپے تک پہنچ گیا اس لئے اسے سب سے مہنگی مانیوے گلتی کی لسٹ میں سامل کیا جاتا ہے دوستو اگر ہماری دیو ہوئی جانگاری آپ کو اچھے لگے تو لائک کیجئے سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئے نئے ویڈو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے